شیخ صحیخ الدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ذکر آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ جوان تھے تو آپ مسائق اور اہل فقر کی سخت مخالف تھے مطلب پیر لوگوں کے بڑی خلاف میں بولتے تھے حضرت شیخ الدین رحمت اللہ علیہ شیخ الدین نام کے ایک سخص تھے وہ بہت زیادہ بولتے تھے بعد میں بزرگ ہوئے پہلے پیروں کے خلاف بولتے تھے آپ واز کیا کرتے تو عشنا واز میں اس گروہ کو بہت برا بلا کہا کرتے تھے یہ خبر حضرت شیخ نجم الدین قبرا نے سنی کہ مولوی صاحب ایساہ سے بولتا ہے حضرت شیخ نجم الدین قبرا پائے کے بزرگ گجرے ہیں تو انہوں نے یہ خبر سنی کہ فلانہ سخص عالم دین ہے بھائے وہ عالم دین ہے تو وہ جو ہے پیروں کے خلاف بہت بولتا ہے خبر ملا تو آپ نے فرمایا حضرت نجم الدین قبرا نے فرمایا کہ مجھے واز میں لے چلو جہاں پر وہ تقریر کرتا ہے وہاں پر ہم کو لے خدمتگاروں نے حضرت کی کہ وہاں جانا خلاف مسئلات ہیں محمد جائیے بہت طرح کی بات ہو سکتی ہے وہ درویسوں کو برا والا کہانے والا انسان ہے ہو سکتا ہے کچھ اور کچھ غلط کر دے ایسا نہ ہو کے بیعد بھی کرے بہتر ہے انہوں نے کہا لیکن آپ نے ایک نہ سنی حضرت نجم الدین قبرا جو تھے صوفی بزرگ تھے انہوں نے کہا نہیں سر جب تصریف لے گئے تو سیخ سیف الدین نے آپ کو دیکھ کر پہلے کی نزبت زیادہ برا بلا کہانا شروع کیا دیکھیں اس کی یہ پی ساہو آئے ہوئے ہیں تو آپ زیادہ منہ موقع مل گیا خوب برا بلا کہانا شروع کیا اب دیکھیں جون جون برا بلا کہاتے جاتے تھے سیخ نجم الدین قبرا سر ہلاتے جاتے تھے جیسے سے بولتے جاتے تھے وہیسے سے موڑی ہلاتے جاتے تھے اور آہستہ آہستہ فرماتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس جوان میں کیسے قابلیت ہے اس جوان میں کیسے قابلیت ہے القصہ جب سیخ صاحب ممبر سے اترے تقریر کر کے جب مولوی صاحب سیف الدین صاحب اترے تو سیخ نجم الدین صاحب اٹھ کر باہر کے طرف روانہ ہوئے چلنے لگے باہر جب دروازے پر پہنچے تو پیچھے مڑ کر فرمایا پیچھے مڑ کر فرمایا کہ ابھی یہ صوفی نہیں آیا نجم الدین کبرا جب باہر جانے لگے صرف نگاہ کی بات ہے صرف نگاہ کی بات ہے وہ آدمی برا بھلا کار آئے اس پر ممبر پر چڑھ کر کے اب تقریق ختم ہونے کے بعد جب لوٹ رہے ہیں نجم الدین کبرا لوٹنے لگے اب نکلنے لگے مجلس سے تو وہ سیخ صاحب بھی پیچھے سے آنے لگے جو تقریر کرتے تھے تو جب گیٹ پر پہنچے ہیں نجم الدین کبرا صاحب صوفی صاحب مولی صاحب کو صوفی کہا کے پکار رہے ہیں اسی وقت یہ کہنا تھا کہ اسی وقت سیخ صاحب الدین کپڑے پھاڑتے ہوئے نعرہ مارتے ہوئے بھیڑ کو چیرتے ہوئے سیخ نجم الدین صاحب کے کجموں میں آ کر گر پڑے سبحان اللہ منہ یہ کھالی کہنا کہہ رہے وہ جو تقریر کر رہے تھے وہ ابھی تک نہیں آیا ہتنا کہنا کہ وہ اوپر سے نیچے ادرتے ہیں اور کپڑا پھارتے آتے ہیں بلکل اگر چکھتے ہوئے نعرہ مارتے ہوئے جو خلاب بول رہا تھا وہ آ رہا ہے اور حضرت کے قدم پر جو ہے اس تانے کیسا دل دماغ اس کا گھوما کی آ کر کے قدم پر جو ہے بلکل کیا بولتے ہیں اس کو سو قدم بوسی کرنے لگا چلانے لگا سیخ صاحب الدین صاحب الدین اس مجمع میں حاضر تھے وہ بھی آ کر سیخ نجم الدین صاحب کی قدموں پر گر پڑے قصہ یہ ہوا کہ دونوں مرید ہو گئے اب کہتے ہیں کہ جب سیخ نجم الدین قبرا مسجد سے گھر آیا تو دہائیں طرف سیخ الدین اور بہائیں طرف صاحب الدین تھے گرد کہ اس دن دونوں سیخ صاحب کے مرید ہو گئے اور محلوق بنے اس وقت سیخ نجم الدین نے سیخ صاحب الدین کو فرمایا کہ تجھے دنیا بھی ملے گی اور اقوت بھی اسے بھی زیادہ اور سیخ صاحب الدین کو فرمایا کہ تجھے بھی دنیا اور اقوت دونوں میں رہات نصیب ہوگی خواہد صاحب فرماتے ہیں کہ جب سیخ نجم الدین مسجد سے گھر کے طرف رہوانا ہوئے تو سیخ صاحب الدین باخری دائیں طرف اور یہ بائیں طرف ہیں اور اس طرح سے جو ہے سیخ صاحب الدین دائیں طرف کا موضع اتار رہے تھے اور سیخ صاحب الدین بائیں پاؤں کا یہ مسائق کا حصہ رہا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے میں نے سیخ نجم الدین کبرا کے ایک نگاہ نے ایک مولوی کو صوفی بنا دیا ایک نگاہ نے صرف اور یہ نہیں کہ وہ تقریب کرتے تھے اُلٹا جتا جا کر کئی خلاف بولنے لگے نہیں ہم اسے ہوگیا سر جوہا رہے ہیں ہلا رہے ہیں ہلا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں بولیں بس آرام سب واپس آئے ہیں اور پتہ نے دعا کیوں ان کیوں یہ اللہ اس جوان کو توفیق دے دے بجارہ نہیں جانتا اس لئے اتنا بول رہا اگر جان جاگا بس اتنا دعا قبول ہوئی ترد اور ترد جو ہے اس کا قیفیت دل کا بدلہ ترد آ کے قدموں پر گر پڑتا ہے یہ واقعہ نظم الدین کبرا اور سیف الدین صاحب کا واقعہ تھا جس کو حضرت نظام الدین اولیہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو صوفیوں میں کیا طاقت ہوتی ہے اور اس کے نگاہ میں کیا مطلب مسئلہات ہوتی ہے کہ یہ اچھے سے اچھے کو دل و دماغ دھوما دیتا ہے